مجھے جانا تھا سرائی خامپورا سے پلواما پہلے میں گوسو جاتا بٹ روڈ اتنا خراب ہے سرائی میں نے ایک کلومیٹر کروس کیا روڈ اتنا خراب ہے خدا کی قسم میں واپس ریوورز کھڑا ہوں گوڑ بکر ہوں گاڑی موڑ بھنیر واپس سلام علیکم سلام علیکم ہیں اور ان کے خلاق کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے ہم نے ان فیکٹ اس میں جو ہے پیٹشن بھی کیا انجی ٹی میں ان پر بین بھی لگائی گئی ہے اس کے بعد بھی یہ illegal کام چلتا رہتا ہے یہاں پہ نالے رومشی میں خاص کو روم علاقے میں وہی بگل علاقے میں باقی علاقوں میں ہم چاہیں گے کہ آتھارٹیز کو اس کا نوٹس دینا چاہیے خالی اس سے نالے کے تباہی نہیں ہو رہی ہے ایک نومک لاس بھی ہو رہا ہے فرانی اور ان لوٹس دینا کے لئے روerves میں بھی ہو رہا ہے اس کے ساستر سڑکوں کی حالت دیکھے کیا ہو رہی ہے آپ دیکھئے سڑکوں کی حالت کیا ہو رہی ہے ہم چل نہیں سکتے ہیں یہاں پہ اتنے کھڑے ہیں انسان کو لگتا ہی نہیں کہ کوئی سڑھا ہے کیا سڑکی کیا دیل چھے ہیں آسے یا چھ گیدر ہے یہ کھڑے یہ کھڑا ہے یہ بھی ناشپائی پہی پہی ہے یہ یہ کھڑا ہے اس کے کھڑے کھڑے آپ نے تم قبولvenes. تمBuild dobبائن اس کا SIMPLателя ہے. جاؤ کا شہW xd Gula Thomas 원ی ہے جہاں ہے یوں روزان میری ہیں سی اور اس کو friendship سسوی بنیسی سے ف واقع ہے چوانی تی Dakar اس کا دنپر ہے یوں کی معلے کتا کا لیا ہے دیکھیں روڑ کی حالت کیا ہے روڑ دب گیا ہے چلو اگر یہ لیگل ہوتا کام ہم سمجھ سکتے تھے ایک تو اللیگل کام ہو رہا ہے اللیگل ریویر بیڈ مائننگ کوئی اس میں اجازت نہیں ہے کچھ نہیں ہے اینجی ٹی نے بین لگائی ہے اور اس کے بعد بھی جو یہ کام ہو رہا ہے اور وہ ڈمپور سراد پر چلتے رہتے ہیں اس روڑ پہ اب دیکھیں اس روڑ کی حالت کیا کر دی ہے یہ روڑ کون ٹھیک کرے گا اب یہ دب چکا ہے ہر جگہ یہ دب چکا ہے دیکھیں کتنا دب گیا ہے دیکھیں دیکھیں یہاں پہ سب سے بڑی بات ہے کہ اس سڑک پہ پچھلے سال ہی بلیک ٹاپنگ ہوئی تھی پچھلے سال اگست میں اس پہ بلیک ٹاپنگ ہوئی اور آج آپ خود حالت دیکھ رہے ہیں اس سڑک کی حالت کیا ہے